مہتا تیرا ریزہ نقشہ کا بیپا ہے اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی عدا ہے اور سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امان کی قرآن نے قسم کھائی ہے لا اقسم بحاصل بلد وانتہلن بحاصل بلد اے محبوب شہرِ مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس میں صفہ مروا ہے اس لیے نہیں کہ مقامِ ابراہیم ہے اس لیے نہیں کہ قابات اللہ ہے اس لیے نہیں کہ حجرِ اسرد ہے مولا شہرِ مکہ کی قسم پھر کس باب کی قسم صدا آئی وانتہلن بحاصل بلد اے محبوب شہرِ مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور بہت بڑا شیر بہت بڑا شیر دور اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دور جا کر کہیں جھگ گیا ہے لگتا ہے نا ایسا ایسا لگتا ہے کہ دور کہیں جا کر جھگ گیا ہے شہر کہتا ہے کہ قریب جائیں تو جھکا ہوا نہیں ہوتا جھکا ہے نہیں لیکن جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے کیوں ذہن میں رہے آقا کا سفرِ مراج اور شیر پسند آ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا یہی میرا عجر ہوگا کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اور اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری بدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے سلو علیہ کے والے ہی سلو علیہ کے والے ہی جتنے دیوانے پڑھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر اب اور بیان کیا ہو تُو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں بے کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے عدوی ہو جاوے اور جے ہو جاوے سیر چمل اور سارا گلشن سیسن اور سارا گلشن سیسن مشلِ مدہتِ سرکار جلا رکھی ہے مشلِ مدہتِ سرکار جلا رکھی ہے شرط ہم نے بھی ہواوں سے لگا رکھی ہے پڑھئے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے اب اور بیاں کیا ہو تو میرا محبوب نہیں ٹکا جنو ویخ کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے عدوی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمل دی سارا گلشن سیس نباوے جےو پاوے ہاتھ پلا وچ ہاتھ پلا وچ رل جاوے شفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کینا ایتھے گل گل دسے جتھے گلتی بھی مک جاوے اور آزم ایٹا سونا ماہی سالو کدرے نظر ناوے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ زندگی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر اس خیال اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے بکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام نہیں کر سلو علیہ وآلہ جنابِ آمِنہ اُٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاق کا وہ سجا کے چلے اور وہ ان کا فقر کہ رشکہِ خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی موت چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون کون یہ شیر سن سکے گا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری پتھت شیزاد بھائی جب شاعر نے سرکار کا یہ مقام دیکھا تو رب سے عرض کی یہ دیوانے بیٹھے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ شیر کو سن کر سمجھ کر دات دینے والے ہیں اور مجھے ان اشار پرداد ملے گی ملے گی یہ دیوانے جو بیٹھے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر کہ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہش دیت جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سونی پہ چڑھا دیتے ہو اور جس نجو لے کے تمہاری جو چلے قیس کوئی اس کو مجنوب کسی لیلہ کا بنا دیتے ہو اور کوئی رانچہ جو کبھی کھوج نے نکلے تم کو تم اسے چھنک کے بیلے میں رولا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے درشل کی لگل جس کو لگا دیتے ہو پر خود جو چاہو تو سرِ عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو سلو علیہ والے ہی سلو علیہ والے ہی اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محموبِ خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے اے کمبتِ خزرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے سہارا تیرا یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے مقتا شاعر کہتا ہے اور میری خواہش ہے کہ جتنے دیمانیں جو سال بھر شہزاد بھائی آپ کی محفل کا انتظار یہ دیمانیں سال بھر کرتے ہیں جو سال بھر اس محفل کا انتظار کرتا رہا ہے اللہ ہاتھ کا انتظار کرتا رہا ہے آنکھیں بند کر کے تصور میں گمد خزرا ہاتھوں کو اٹھا کر کاش جس جس نے ہاتھ اٹھائے بولا اس کے حق میں یہ شیر قبول کر لے کہ بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے نوشل تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے اور میں مسکر آ کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں جالتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے مدینہ کی فضاء ہے مدینہ کی فضاء ہے مدینہ کی فضاء ایک کلام کے چند اشار اس سے پہلے کہ میں سنا خان کو دعوت دوں شہباز بھائی بھی تشریف فرما ہے اور ان کو دیکھ کر تو پورا پاکستان دف پرناتے پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اور جی تو ایک صاحب پوچھ رہتے میں بھی بیٹھا ہوا تھا شہباز بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے پچھتے دنوں انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تسلیم سابری نے بھی دف پہ نقابت شروع کر دی ہے تو میں نے کہا جی ہم تو دف کیا ہم تو چشتی ہیں ہم تو قبالی کے بھی خائل ہیں تو اس لیے اور چشتی ہیں نا بہابی تو نہیں ہیں یہ چشتیوں کا کام ہے خالد بھئی بھی تشریف فرما ہے یہ بھی بہت ذوق رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حاجہ نور محمد صاحب میرا ان سے بڑا پیار ہے یہ ان کی محبت ہے کہ مجھ پر شفقت فرماتے ہیں اور اپنے پاس ہر آنے والے سے پیار کرتے ہیں یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے تو بالخصوص ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاجہ ساتھ میں اس کلام کے چند اشار پڑھ رہا ہوں بہت زمانوں پہلے ہی کلام پڑھا تھا میں نے لیکن اس سال لاست ایئر میں نے اسے اپنی البرم میں بھی ریکارڈ کرایا اور تھوڑا سا چینڈ کر کے اس لیے بھی کہ یہ ٹکڑا میں سنتا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے اپنی ماں کی یاد آتی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے جب میں میری ماں کہتی ہیں مجھے اب یاد بھی ہے کچھ کچھ کہ وہ مجھے بچپن میں یہ لوری کے طور پر یہ مصرہ سنایا کرتی تھی آپ میں سے بھی بہت سو کی ماں آپ کو سناتی تھی آپ سب ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھیں اور سرکار کا ذکر کریں اور اس کا عجر اپنی ماں کو پیش کریں مل کر کوئی زمان خاموش نہ رہے محبت سے جب سنیں گے کہ کون سا ٹکڑا ہے تو سارے مجھے یقین ہے کہ ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے محبت کے ساتھ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ بڑھ یہ مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر اور آپ کیمرہ مجھے نہ دکھائیں ان دیوانوں کا یہ منظر دکھائیں تاکہ جب بھی اس پروگرام کی ویڈیو دیکھنی جائے بتا چلے کسو وال کے دیوانے اپنے آقا کا ذکر کس طرح کرتے ہیں مل کر شاہِ مدینہ پڑھیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مدینہ اوہِ مدینہ تیبا کے والی سارے نبی تیرے درگ سوال خوش رہو خوش رہو زندہ بار مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گھن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کُجا من کُجا تُو کُجا من کُجا تُو عبد آفری میں ہوں دوچار پل تو یقی میں گمان میں سخل تو عمل تو ہے معصومیت میں نیری معاصیت تو کرم میں خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا پڑھ لو ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ تیوہ کے والی سارے نبی تیرے ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تو ہے احرامِ انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہِ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا مدینہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ لکھ دے اور اے قاتبِ تقدیر میری قسمت میں مولا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس سب کی قسمت میں بدفل کے لیے شرف مدینہ لکھ دے ادھر کے والی سارے نبی تیرے ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کاسہِ ذات ہوں تیری خیرات ہوں جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور مولا ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپیں تو محمد کو خبر ہو جائے سارے نبی تیرے ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ کاسہِ ذات ہوں تیری خیرات ہوں تُو شخی میں گدا تُو کو جا من کو جا 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 تیبا کے والی سارے نبی تیرے ادھر کے سوالیں شاہِ مدینہ تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ ڈب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی ادا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا